دیکھیں جی پیلس کے اندر کس طرح راستے بنے ہوئے تھے اور یہ اوپر منار دیکھیں یہاں سے دوسری ڈائریکشن کو جائیں گے تھوڑا سا یہ دکھا دوں یہ انہوں نے بند کیا ہوئے ہیں یہاں بھی اندر کمرے بنے ہوئے ہیں یہ کوئی کافی ریلیجیس جگہ لگ رہی ہے بہت زیادہ عربی اور قرآن کی آیات اور سلطانوں کے نام وغیرہ لکھی ہوئے ہیں اور یہ چھت بہت اونچی ہے کچھ بھی نہیں تو بیس میٹر اونچی جا کے بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں بہت پیار ہے اور بلو کلر کا استعمال بہت زیادہ ہوگا ہے یہ ٹائلوں کے اوپر جو ڈکشنگار کی ہوئے ہیں سب سے زیادہ بلو کلر سے ہیں یہ اس وقت کی عدالت ہے یہاں پر کازی یہاں بیٹھتا تھا کافی رینویشن کا کام چل رہا ہے یہ اس وقت کی مسجد ہے تو اس وقت کے جو بادشاہ تھے وہ نماز یہاں پڑھتے تھے دیواروں پر یہ نخشنگار بنے ہوئے ہیں یہ دوسری طرف حرم کی انٹرنسز ہیں تو ابھی ہم اس طرف جا رہے ہیں بہت بڑا پیلس ہے سارے کی ویڈیو بنانا اور سارا دکھانا بڑا مشکل ہے کوشش کر رہا ہوں کہ خاص خاص جگہ آپ کو دکھاؤں یہ اس وقت کازی اس طرح بیٹھتے تھے یہ کازی کو بیٹھے ہوئے دکھایا گیا ہے اس کوریڈور سے ہم اب دوسری طرف جا رہے ہیں تو دوسری طرف آپ کو دکھاتے ہیں یہ یہاں پر لکھا ہو ہے یہ دیکھیں اس وقت دروازے کتنے خوبصورت نقصنگاری کی گئی ہے اور کتنی مضبوط اور یہ لکھری اس کی پدن کتنی عمر ہے کتنے سو سال ہو گئے ہیں اس کو بنے ہوئے اور یہ لکھری اسی طرح آج بھی اچھی حالت میں موجود ہے اپارٹمنٹ آف سلطانز مدر تو سلطان تھے ان کی ماں یہاں پر بیٹھتی تھی یہ ان کا حجرہ تھا تو یہ حرم جو ہے یہ حجریں جہاں پر ان کی فیملیز رہتی تھی کتنی خوبصورت نقصنگاری کی گئی ہے دیواروں پر اور آج بھی یہ اچھی حالت میں چیزیں موجود ہیں یہ سلطان کے والد کا حمام ہے یعنی جہاں پر وہ شاور وغیرہ لیا کرتے تھے ریست کرتے تھے یہ اس طرف پانی کا انتظام ہے ٹوائلٹ ہے یہ کوئی سٹنگ ایریہ ہے اور اس طرف بھی یہ دیکھیں یہ ٹوٹیاں وغیرہ لگی ہوئی ہیں سارا اس ٹائم کا ٹوٹیاں وغیرہ لگی ہوئی ہیں اور انہوں نے بہت اچھی اتنی کیسے اسے پرزرو کیا ہوئے ہیں کہ کتنی خوبصورت گوری لوڈز بنی ہوئی ہیں عربی لکھی ہوئی ہے اور یہ دیواروں پر کتنے خوبصورت نقشہ ندار کیئے گئے ہوئے ہیں اور یہ دروازے کتنے خوبصورت بنائے گئے ہیں یہ دیکھیں یہ کھل سکتے ہیں بند ہو سکتے ہیں ابھی بھی بہت خوبصورت ہے یہ ایمپیریل حال ہے جی یہاں پر جو سلطان مراد تھے وہ بیٹھا کرتے تھے ففٹین ایٹی فائب میں اور یہاں پر سارے وزراء وغیرہ بھی ان کے بیٹھتے تھے اور دیکھیں یہ اس کو اتنا خوبصورت ہے یہ بنایا گیا ہے وہ سامنے سلطان کا تخت ہے اور وزراء وغیرہ وہ سامنے بیٹھتے تھے اور اوپر کچھ گیلری میں بھی بیٹھتے تھے اور اس کے جے چھت کے دیکھیں عربی لکھی ہوئی ہے اور کتنا خوبصورت گمبد ہے ماشاءاللہ بہت پیارا ہے بہت پیارا بنایا ہے دیکھیں جو اس وقت کے گلدان ایک اس طرف ہے ایک اس طرف ہے اور درمیان میں بادشاہ کا تخت سامنے خالی جگہ سائیڈوں پر بزراء وغیرہ بیٹھتے تھے اور یہ اس کے دروازے دیکھیں جیسے سب پر سونے کا رنگ چڑھایا گیا ہویا ہے گولڈن کلر تو اس حال سے ابھی ہم آؤدھ ہو رہے ہیں جی باہر آ رہے ہیں جہاں سے بھی دیکھیں ایک سے بڑھ کر ایک چیز ہے یہ اس وقت کی کبرڈ علماری ہے دگاروں پر عربی لکھی ہوئی ہے خوبصورت حال بنے ہوئے خوبصورت کمبت بنے ہوئے ہیں یہ پرائیویٹ چیمبر سلطان مراد کا یہ جو اس وقت محل کے ملازمین تھے یہ سب ان کے اپارٹمنٹس تھے اس طرف تو یہ جو ملازمین ہیں اس محل کے تھے وہاں سے آپ دیکھیں اگر نیچے تو اب شہر کا کتنا خوبصورت ویو ہے اور یہ نیچے بھی کمرے بنے ہوئے ہیں اور دیکھیں وہ سامنے گلاتا ٹاور بھی نظر آ رہا ہے یہ حرم کی مسجد ہے ماشاءاللہ بہت پیاری ہے وہی ہر طرف بلو کلر کا استعمال ہے یہ حرم کے کوریڈورز گولڈن روڈ گولڈن روڈ اس کو کہا گیا ہے بہت بڑا بڑا پتھر گولڈی یوز کیا ہوئے یہاں پر تو یہ تھا جی حرم کا وزیٹ حرم کے ایریے سے ہم باہر آگئے ہیں اب دوسری طرف چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں سلطان عبدالحمید خان کا تخت جو کہ سونے کا بنا ہوا ہے وہ یہاں پر وہ بیٹھتے تھے بہت ٹوڈسٹا کے بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں کارتف رش لگا ہوئے ہیں یہ ٹاپ کفی پیلیس کے بیوز دیکھے گا راس الحکمہ بخافت اللہ سلطان عبدالحمید خان عام عدل شریعت سلطان عبدالحمید یہ انٹرنس ہے یہاں پر دیکھیں جی کتنے ٹورسٹ آئے ہوئے ہیں اور یہاں روز اسی طرح ہوتا ہے بہت لوگ آتے ہیں اس پیلیس کو وزیٹ کرنے کے لیے یہ پہلے پیلیس تھا اب تو اسے میوزیم کا درجہ حاصل ہے یہاں میوزیم ہے یہ اس وقت ہم جو ریلیجیس چیزیں ہیں یہاں پر ان کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہم بھی اس لائن میں چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو اب انشاءاللہ اسے وزیٹ کریں گے یہ دروازہ بنو عباس کے دور کا ہے یہ سارا مذہبی ہے ایریا جو اس وقت ہم گھوم رہے ہیں یہ سارا ریلیجیس ہے اور یہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ خانہ کعبہ میں جو حجر اسود ہے وہاں پر جو قرآنہ خالتا جب اسے اٹھارا اس کی جگہ نیا لگایا گیا تو قرآنہ یہ ترک لے آئے تھے تو یہ وہاں اس وقت جو حجر اسود کا جو قرآنہ کور ہے وہ یہاں پہ ترکی میں یہاں ٹاپ کپی میوزیم میں رکھا ہوا ہے یہ آرم ریلک اینڈ کیسنگ آف پرافٹ جول حضرت یایہ علیہ السلام کا جو بازو کا کیس بنایا تھا اس کا ہے اور یہ اس طرف یہ بھی ان کا ہی ہے بھی یونیک ہے یہ بھی یونیک ہے نوادرات ہیں اس وقت کے یہ وہ پہلہ ہے جس میں آپ کو حمد صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیا کرتے تھے یہ حضرت دعود علیہ السلام کی تنوار ہے سبحان اللہ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسا تھا سبحان اللہ اس آسا کو اس ڈندے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام استعمال کیا کرتے تھے اور یہ ساتھ مدینہ شریف کی مٹی اور یہ کربلا کی مٹی ہے یہ یہاں پہ حضرت علیہ السلام کی داڑی مبارک کے بال اور آپ صلی اللہ علیہ السلام کی مہر مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ السلام کا دانت مبارک سب ان کیسز میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ السلام کا تیر کمان اور آپ صلی اللہ علیہ السلام کی تنواریں ماشاءاللہ حضرت عمر فاروق اور حضرت عبو بکر صدیق کی تنوار جو رائٹ سائیڈ پہ ہے یہ حضرت عمر فاروق کی تنوار ہے اور جو لیفٹ سائیڈ پہ ہے یہ حضرت عبو بکر صدیق کی تنوار ہے اور اسی طرح یہ رائٹ سائیڈ پہ جو ہے یہ حضرت علی کی تلوار ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار ہے اسی طرح یہ پہلی تلوار جو رائٹ سائیڈ پہ ہے حضرت خالد بن ولید کی تلوار ہے دوسری حضرت جعفر بن تیار کی ہے اور دیسری جو تلوار ہے وہ امار بن یاسر کی ہے اور یہ یہاں پر نام نہیں لکھے لیکن لکھا گیا ہے کہ یہ بھی صحابہ اکرام کی تلوارے ہیں اور یہ خانہ کعبہ کے قرآنے پر نالے ہیں تو جب اس کی جگہ لیا لگا دیا گیا تو قرآنہ یہ ترک یہاں لے آئے اور یہ اس طرف قرآن پاک تو یہ وہ نواد رات سے جو میں آپ کو سپیشل دکھانے کے لیے یہاں ترکی آیا ہوں اور ماشاءاللہ بہت پیارا بہت اچھا لگا یہاں پر عزت کر کے بھی اور اللہ پاک ہمارا عزت کو یہاں پر کبھنی پرمائے اور اس کے ساتھ یہ سوونیر کی دکان ہے تو یہاں کے اسلامی سوونیر یا کچھ دوسری چیزیں بھی آپ خرید سکتے ہیں یہاں پر یہ ڈیفرنٹ سوونیرز ہیں یہاں پر بکسو عربی ہیں تو فراد صاحب نے ماشاءاللہ تین چار سوونیر یہاں سے لیے میں تو ابھی بعد میں لوں گا اور باہت سے لوں گا فراد صاحب پیسے دے رہے ہیں یہ ہم باہر آگئے ہیں جی تو ہم نے یہ ریلیجیس پلیس وزٹ کی ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں صحابہ اکرام کی چیزیں اور حضرت ذکریہ علیہ السلام کی چیزیں یہاں پر ہم نے دیکھی ہیں بہت پیارا تھا سب چیزیں اسی طرح پریزرو کی ہوئی ہیں اصلی حالت میں لے